اسلام علیکم فرنڈز ڈراما صرف تیری رامی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فخر اپنے بزنس ٹوئر پر ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے سب سے اچھے طریقے سے ملتا ہے سوائے ایمان کے ایمان اس بات پر کافی پریشان اور دکھی ہو جاتی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ ایمان رات کے وقت باہر لون میں ہوتی ہے تو اہمر اپنی طرف سے مہا کو سلا کر موقع پاتے ہی ایمان کے پاس لون میں آتا ہے اور اس کو پریشان کرنے لگتا ہے کہ میری جان پریشان کیوں ہو میں ہوں نہ تمہارے پاس یہ سن کر ایمان کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں پاسپورٹ تم نے ہی چھپایا تھا تاکہ تم مجھے جانے سے روک سکو اور پریشان کر کے مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں گرا سکو جس پر اہمر اسے حراس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تم یہ بھی جان جاؤ کہ میں وہ سامنے ہوں جو دستاباد میں ہیں لیکن دستنے سے پہلے سامنے والے کے عسان خطا کر دیتا ہے اور پری ایمان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا ہاتھ تھام لو کی تمہارے لئے بہتر ہوگا اتنے میں مہا اہمر کو تلاش کرتے ہو وہاں آ جاتی ہے اہمر بھی مہا کو دیکھ کر ایک تم حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو مہا کو سلپنگ پل دیکھ کر سلا کر آیا تھا ادھر دستر فریہ کی مہا کو دانیال اور فریہ کے جھگڑے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے وہ فریہ کے گھراتی اور سب کے درمیان میں بیٹھ کر کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی اس دشتے کے حق میں نہیں تھی جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو کسی سے کیا شکایت کرنا ایمان کو بھی جب فریہ اور دانیال کے جھگڑے کا پتا چلتا ہے تو وہ بھی دانیال سے بات کرنے آتی ہے اسے دیکھ کر فریہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر میرا گھر نہیں بسانا تو میری بددوا ہے کہ تم بھی آباد نہیں رہو گی فریہ کی یہ بات سن کر دانیال فریہ سے کہتا ہے کہ بلا وجہ ایمان کو باتیں سنانے کی ضرورت نہیں غلطی تمہاری تھی وہ پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت کچھ بداشت کر چکی ہے جس پر فریہ اور بھی تماشا لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر میں پہلے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں تو دوبارہ بھی کر سکتی ہوں اس کے بعد فریہ کا بھی مسکیریج ہو جاتا ہے ادھر ایمان کو مزید حراس کرنے کے لئے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر ایمان اسے کہتی ہے کہ وہ تھپڑ جس کا ملال تم اب تک اپنے دل میں لئے گھوم رہے ہونا یاد ہے نا وہ تھپڑ دوبارہ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا فرینڈز کیا ایمان احمر کی سچائی کو ایکسپوز کر پائے گی جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ